ہے یہاں تھا تو بیمار تھا پلائیٹے میں چڑھا تھا اس طرح چڑھا جڑھا ہے کہ 47 اب تو ایسے ماشاءاللہ کشمیری لگ رہا ہوں اب اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی ڈھونگ ہے صاحب ڈھونگ ہے کچھ بھی نہیں ہے یار صاحب کچھ ابھی تک عوام بجلی کے بلوں سے باہر نہیں نکلی تھی کہ حکومت نے پٹرول کا بم گرا دیا کبھی ڈیزل کا بم کبھی کون بھائی ایک دفعہ ایٹم بھائی ہم پہ گرا دو کیا ضرورت اس کو آپ نے سنبھال کر رکھا ہویا ہے اس روز روز کہ ہم مرنے سے ایک دفعہ مر جائیں تو بہتر نہیں آپ کے لئے آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی جو پچھلے تینوں میں نے جو شیر کہا تھا کہ مارن شاکر کس طرح یک مشتم کا تیری جان چھوٹے تو بھائی ایک دفعہ مار دو نا کیا ضرورت ہے آپ کو ڈیلی ڈیلی ہمیں مارنے کی پاکستان میں ایک دن کا سی ایم بھی بتا نہیں کہا ہے وہ بھائی وہ فلم میں ہوتا ہے اب تو بھائی جان اخراج آر بہت زیادہ آپ کے سارے مسئلے حال دونے والے کیونکہ نواز شریف واپس آرے بھائی بھائی اسے میڈل کلاس فیملی میں بھیجو نو اسے کا مہینہ رہے پتہ لگی جاتے تبیل سیٹ ہو جانی ہے یہ تو اس کے بچے مجھے ایک بات خاندانی رئیس ہوتا ہے نا شکل سے پتہ لگتا ہے خاندانی رئیس ہے کیا تو بچے ایسے لگتے ہیں خراد کے بچے خرادی ہے کہ ہم دشباز کو دیکھیں شکل دیکھی ہے ان کے چیرے پر رون کے نئے مکہوں میں کس میں اٹھائی ہوئی ہیں لوگوں نے سلام دیکھوں ناظرین آئے روز حکومت کی جانب سے بم گرائے جا رہے ہیں ابھی تک عوام پیجلی کے پیلوں سے باہر نہیں نکلی تھی کہ حکومت نے پیٹرول کا بم گرا دیا کبھی ڈیزل کا بم کبھی کون سا بم بھائی ایک دفعہ آپ ایٹم بم ہی ہم پہ گرا دو کیا ضرورت اس کو آپ نے سنبھال کر رکھا ہو ہے اس روز روز کے ہم مرنے سے ایک دفعہ ہی مر جائیں تو بہتر نہیں آپ کے لئے آپ کی بھی جان چھوڑ جائے گی جو پچھلے تینوں میں نے جو شیر کہا تھا کہ نہ مارنا شاکر کس طرح ویچ یک موشت مکہ تیری جان چھوڑے تو بھائی ایک دفعہ ہی مار دو نا کیا ضرورت ہے آپ کو ڈیلی ڈیلی ہمیں مارنے کی لوگ آپ کے سامنے خودکشیاں کر رہے ہیں بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کس مٹی کے بنوئے بھائی آپ بھائی جگہ اگر آپ کو پیٹرول اپنی جیب سے ڈلوانا پڑے اگر آپ کو گیس کبیل اپنی جیب سے آپ کو ادا کرنا پڑے اگر بجلی اپنی جیب سے تو آپ کو ادا کرنی پڑے بھائی آپ کچھ بھی نہیں کرو گے آپ صرف عوام کے پیسوں پر یادشیاں کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے میری یہی تمہید تھی تو بات کریں گے عوام سے کہ بجلی کا ایک بھم دھماکہ ہو اب اس کے بعد پھر پیٹرول کا بھم دھماکہ ہو گیا لوگ مرتے جا رہے ہیں بھائی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کیسے شخص ہیں میں تو حیران ہوں آپ وزیراعظم بن گئے لیکن آپ کو عوام کے حساس نہیں ہے پہلی میری بات بجلی بھم پیٹرول بھم مہنگائی بھم آٹر بھم چینی بھم سارے بھم گرے ہم پہ اب اس کے بعد کیا رہ گئے بھائی ہمارا سبر دیکھ رہے ہیں اور جس دن ہم نے بھم مارا نا تباہی ہو جنہی ہے کوئی سری لنکا والا حال ہو جیگہ رات و رات فلائٹے کر کے انہوں نکل جانے ہم کچھ نہیں چھوڑیں گے ساری ریکوری ہم کریں گے خان صاحب ہرتال کا اعلان کیا گیا لیکن ہرتال بھی نہیں ہوئی ہم عوام جب متعید نہیں ہے بھائی مسئلہ تو یہ سری لنکا نے سٹینڈ لیا کیسے سٹینڈ لیا مزہ آگیا یار مسلمان ہے یار کس کام پہ لگا دیا ہمیں یہ پیسے لے کے واپس نہیں دیتے یہ تین بچیا کے کھڑے کر دیتے ہو کس سے ہمارے اوپر چڑی جا رہی ہیں پھر وہ ہمارے سے ریکوری کر رہی ہیں اوپ بھائی یہ ملکہ کچھ نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا بھائی ہی نہیں ہوگا اچھا جب تک ہم سٹینڈ لیا کرانتی ہمیں کہہ رہے ہیں یار اتنا مسئلہ میں گائی کے ہیں جتنا آپ بنا رہے ہو بھائی ہے اسے میڈل کلاس فیملی میں بھیجو نا اسے کا مہینہ رہے پتا لگی جاتے ہیں تبیل سیٹ ہو یا نہیں ہے یہ تو پاس اس کے بچے مجھے ایک بات خاندانی رئیس ہوتا نا شکل سے بتا لگ جاتا خاندانی رئیس ہے کیا تو بچے ایسے لگتے ہیں خراد کے بچے ہیں خراد یہ کہ ہم دا شباز کو دیکھیں ہم کچھ بھی نہیں کریں گے سارا یہ کریں گے وہ بھائی ہمارے بچے صرف ہمارے اپنے اب ہم نواز شریف کا انتظار کریں وہ کونسا وہ کیا لے کے آ رہے ہیں خدا کا واسطہ سے واپس بھی تو بھائی ہمیں نہیں چاہیے ستر سال سے وہ ہی تھا بھائی ہمارے پاس ہمیں نہیں چاہیے ہمیں بھائی نہیں چاہیے وہ کہہ رہے میں تقدیر بدل دوں گا بھائی اسے کہا اپنی طبیعت کر لے بھائی تیری میرے بھائی وہ کھا بھی کہ خورا کھا یہاں تھا بیمار تھا پلائیٹ میں چڑھا تھا اس طرح چڑھا جڑ رہے کہ 47 اب تو ایسے ماشاءاللہ کشمیری لگ رہا ہوں اب اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی ڈھونگ ہے سب ڈھونگ ہے کچھ بھی نہیں ہے ملی بھگت ہے یہ دو فیملی ہیں انہوں نے چلانے ہیں انہوں نے کام کرنے آتے ہیں اور کرانتی آئے گی اور ہمیں لائیں گے چلے کرانتی آمی لائیٹ چلانے درہیں پیٹرول بم گر گیا کیا کہنا چاہوں گے ابھی تو بھائی بجلی کے بلنے بڑے تھے لوگوں نے بھائی پہلے بجلی کے بلیت نے بڑے بڑے مہنگے مہنگے آئے ہیں اب پیٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا ہے پہلے ڈیڑھ سو پھر دو سو پھر دو سو بھی اس پر تین سو تین سو بیس پہ چلا گیا ہے پہلے میرا پیٹرول لگتا تھا میں سیل میں نہیں کرتا تھا میرا پیٹرول لگتا تھا دو سو اب میرا ساڑھے تین سو چار سو روے کا پیٹرول لگتا ہے ساڑھے چار سو پھر پیٹرول میں میں کیا کھماؤں گا کیا کھلاؤں گا کیا گھر والوں کو دھوں گا کیا بجلی کے بل بھروں گا اب تو بھائی جن اخراجات بہت زیادہ بہت آپ کے سارے مسئلے حال ہونے والے ہیں کیونکہ نواز شریف واپس آرے ہیں بھائی جن نواز شریف آئے یا جو بھی آئے ہمارے تو مسئلے حال ہونے چاہیے نواز شریف آئے یا عمران خان آئے یا لبیک آئے کوئی بھی آئے میں کچھ سے کچھ نہیں لینا جو بھی آئے ملک کے لئے بہتر ہونا چاہیے بات تو کون بہتر کیا سمجھتے ہو بھائی جان آپ بھی تو فیلال کوئی سمجھ نہیں آرہا کون بہتر ہے سب بھی چور ہیں سب بھی چور ہیں کوئی بندہ بھی اچھا نہیں ہے جب آئے گا کوئی اور پھر پتہ چلے گا بھی کوئی سا یہ ہے جب آئے گا پاکستان میں دن کا سی ایم بھی بتا نہیں کہا ہے وہ بھائی وہ فلم میں ہوتا ہے جی پیٹرولیو مسئلات کی قیمتوں میں اضافہ پر عوام کا رد عمل جان نے ہم بزار خانے وال شہر میں نکلے تھے حکومت کی جانب سے چودر پیئی کون میں پیسے پیٹرول کے قیمت بڑھائی گئے نو پیسے جو آپ سب نے نہیں بڑھائی ہے تو بڑا احسان کرتے بڑا احسان ہو گیا شکریہ دعا کرتے تھا گیا میں کہ تسی نو پیسے پیٹرول نہیں بتایا بڑی میرے بانی تو عوام کی آپ نے گفتگو سنی کیمرمین مطابہ شاہر کے ساتھ محمد عاصف چوری آج کل ٹی وی کھانے والے